اے مفتی سحیل نظام جدی صاحب اس کا مطلع ہی اتنا شاندار اور جاندار اور کمال کا ہے اے جانے جہاں آرزوے روئے تو دارم مطلب زیارتیں بھی ہو رہی ہیں نولیاء کاملیل گو پھر بھی وہ کہتے ہیں نا ہر سم تراک سے حسی رقص کناہ ہے اٹھ کر بھی تیرے خواب سے بیدار نہیں ہوں مجھے بس ہر وقت تیری زیارت اور تیری دیت چاہیے کیا فرمائیں گے ذرات یہ وجد و مستی کی قیفیت ہے ہر جگہ یار نظر آتا ہے سبحان اللہ دیکھیں عشق کی حالت میں پھر ایک ایسی نہ جاتی ہے جی کہ جس میں پھر بندے کو ماشوق ہر جگہ پر نظر آتا ہے ماشوق کا چہرہ محبوب کا چہرہ ہر جگہ اس کے سامنے ہوتا ہے سبحان اللہ وہ کہیں پر بھی دیکھ رہا ہو کہیں پر بھی دیکھ رہا ہو جلوائی کی ہے دیکھیں نا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ وہ مجنو جو ہے وہ چان کو تک رہا تھا صحیح تو کسی نے کہا کہ چان کو کیوں تک رہے ہو تو کہا کہ اس کی روشنی اس کے سہن میں پڑ رہی ہوگی دیکھیں یعنی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا اس سے ہر جگہ محبوب نظر آتا ہے یہ تو خیر ایک عشق مجازی کی بات ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں میں تھوڑا سا ایک موازنہ پیش کروں گا کہ بعض اوقات دیکھ کر محبت اور عشق ہو جاتی ہے جی جیسے صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں اللہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بغیر چین ہی نہیں آتا اللہ اور بعض اوقات بن دیکھیں بندہ محبت اور عشق میں گریستار ہو جاتا ہے جیسا کہ خوجہ اویس کرنی رہا ہے اللہ دیکھا نہیں لیکن عشق کی آگ میں جل رہا ہے جبکہ دور رسالت میں زندگی ملی اللہ ایک مرتبہ ہو کر والدہ سے اجازت لے کر ایک خاص مدت کی وقت کی اجازت ملی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات نہیں ہوئی اللہ تو آج سب ان کو سیدو تابعین کے نام سے یاد کرتے ہیں اللہ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خوجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان اور صلف و صالحین کی اتباع میں اسی منزل پر نظر آتے ہیں کہ بزاہے طور پر دیکھا جائے تو آپ نے دیدار نہیں کیا بزاہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عشق کی آگ میں جلنے والا پروانہ حضور علیہ السلام کی مجالس مقدس محروم رہ جائے اللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کو مجل سے بھی نصیب ہوا کرتی ہیں بے شک اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ اے جانے جہاں آرزوے روئے تو دارم پھر فرماتے ہیں کہ در سر ہوا سے قامت دل جوئے تو دارم اس کا نبیلوہ کیا بنتا ہے کہ محبوب تیرے چہرے کو ہر وقت تکتا رہوں ہر وقت تیری تناش رہے تو دیکھا جائے تو خوجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی اسی سے عبارت نظر آتے ہیں اور ایک دوسرا شیر اندر سفے تا چوبہ مسجد بانشینم پھر فرماتے ہیں کہ دل مائل محراب دو عبرو دو دارم اللہ اکبر اور یہاں پر امام اسلام کیا خوب فرماتے ہیں کہ کاف گیسو یادہن ہا عبرو آنکھیں عین سوات کاف ہا یا عین سوات ان کا ہے چہرہ نور کا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق اور صحابہ اکرام کا وطیرہ دیکھیں وہاں پر رضی صحبان رضی اللہ تعالیٰ چہرہ زر رنگ پیلا کمزور نظر آرہے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام کہاں گوارہ فرماتے کہ میرا غلام پریشان ہو کہاں کہ صحبان کیا بات ہے کوئی دنیاوی پریشان ہی ہے کوئی مسئلہ ہے تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں اچھا صحابہ کے مسائل کیا ہوتے تھے یہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا رسول اللہ کوئی کمی نہیں ہے بس ایک بات ہے ایک بات کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت کرتا ہوں سبحان اللہ آپ سے عشق بہت کرتا ہوں جب کبھی میری آنکھیں آپ کے دیدار کی پیاسی ہوتی ہیں تو دوڑا دوڑا آتا ہوں آپ کے دیدار سے اپنے آنکھوں کی پیاس کو بجھاتا ہوں اب وہ فکر یہ ہے کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کس مقام پر ہوں گے مجھے آپ کے صدقے میں جنت ملی بھی میں کس مقام پر ہوں گا اور وہاں پر اگر آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی میری آنکھیں آپ کے دیدار کی پیاسی ہوئیں تو وہاں پر کیا کروں گا بس یہی سوچتا ہوں چہرہ جو پیلا ہے کمزور نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو جھکایا تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ پولی آیت کریمہ صحابہ اکرام کے عشق کا ہمیں نتیجہ نظر آتی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی ایک صحابی یعنی یوں سمجھ لے کہ میدان جنگ ہے اور جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں ہے خالی بن حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں دور سے آقا علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دی گھسیٹے ہوئے قدم مصطفیٰ پر پہنچے فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آخری تمنہ کیا ہے جسم چھدہ ہوا ہے کٹا ہوا ہے ارسول اللہ ایک ہی تمنہ تھی کہ دم نکلے تو قدم مصطفیٰ اور ایک صحابی کو جب وسال مصطفیٰ علیہ السلام کی خبر ملی تو عرض کی یا الہ العالمین دونوں ہاتھ اٹھائے یا الہ العالمین یہ تُو نے آنکھیں دی تھی اپنے سونے کے دیدار کے لیے سونا ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں تو یہ آنکھیں واپس لے لیں فرمایا نا کہ دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبا اکھیاں بڑھایاں سونے کے دیدار ان آنکھوں کورنا کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا روخِ زیبہ نظر آئے اور آپ نے اُس صحابی رسول کی جب مثال دی مجھے وہ ایک کلام ہے اُس کا مقتہ یاد آیا نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشقِ زار کی آرزو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے بہت خوب مفتی صاحب میں مفتی آسن نوید نیازی صاحب حضور آپ کی طرف چلتا ہوں یہ کلام منصوب ہے حضرت خواجہ قطبتین بختیار کارکیس ہے اے جانے جہاں آرزو ہے روئے تو دارم یہ کونسی مستی ہے حضرت کہ جس میں انسان بظاہر دیکھنے والی آنکھیں اگر اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہیں تو وہ یہ سمجھ رہی ہیں جس میں اور آپ اگر اسے دیکھیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر شہ میں جلوہ ریز اسی کا جمال دیکھتا ہے اللہ اکبر یہ کونسی مستی ہے اس کو ذرا اپنے انداز میں آپ ڈیفائن گئے ہیں اب دیکھیں مجھے لطف آرہ تھا جب بھی یہ پڑھ رہے تھے کمپوزیشن بہت خوبصورت ہے اور کلام کے اندر جو اشار ہیں وہ سارے بھی کیسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں صحیح بات کیا آپ دیکھیں یہ عرفانہ کلام ہے آپ چاہیں تو اس کو نات شریف میں لے لیں تو نات شریف ہے نات کی نات ہے چاہیں تو آپ اس کو حمد لے لیں حمد کی حمد ہے عرفانہ کلام تو عرفانہ ہوتا ہے اس کے اندر تاریف کی جہت اس طرف بھی جاتی ہے اور تاریف کی جہت اس طرف بھی جاتی ہے اللہ کی محبت اس کے اندر رنگ موجود ہے اور اللہ کے محبوب کی محبت کا رنگ بھی موجود ہے تو دیکھیں اللہ کی محبت تو بھی سبحان اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت تو بھی سبحان اللہ دونوں محبتوں کے بغیر گدارہ نہیں ہے بلکہ دونوں محبت ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں جب تک سیدنا رسول اللہ کی اور اللہ کی محبت کے بغیر حضور نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کی محبت وہی رنگ ہمیں اس کلام کے اندر بھی نظر آ رہا ہے اور کیا ہی پیاری بات کی ہے حضرت نے وہ جو شیر کے اندر دوسرا مصرہ تھا پہلا مصرہ یہ کہ مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں صفحے تاعت کے اندر جو دوسرا مصرہ کہا دل مائلے محرابے دو عبروے تو دارم میرا دل جو ہے آپ کی دو عبرو کا جو محراب ہے اس کی طرف مائل ہے یہ کیفیت کون سی کیفیت بیان ہو رہی ہے یہ وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو حضرات صحابہ دیکھتے تھے تو دل مائل ہوتا تھا نا سجدے کی طرف کہ حضور کی شان دیکھتے تھے دل کرتا تھا کہ حضور کو سعیدہ کر دیں لیکن منع کیا گیا تو آلہ حضرت نے بیسی کی طرف اشارہ کیا کہانا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے حضرت وہ بھی بڑے نا جن و بشر جی میں اس طرف بھی آتا ہوں پہلے میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں آلہ حضرت بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کا جلوہ جب سامنے ہو حضور کی شان ظاہر ہو تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ حضور کے آگے جبین نیاز رکھ دیں کہا جبین نیاز رکھنے کے لیے دل مچلتا ہے لیکن اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِعُو جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کا اطاعت گدار ہوتا ہے اور محبوب نے منع کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا سجدہ عبادت بھی اللہ ہی کے لیے لیکن سجدہ تعظیمی سے بھی ہماری شریعت میں منع کیا گیا تو کہہ رہے ہیں دل تو مچل رہا ہے محبوب کے جلوے دیکھ کر کہ جبین نیاز سامنے رکھ دیں سجدے میں جھک جائیں سجدے میں گر جائیں لیکن محبوب کا حکم آڑے آتا ہے تو روکیے سر کو روکیے جوش محبت ہے لیکن ساتھ ہوش شریعت کی لگام دے رہے ہیں جوش محبت کو ہوش شریعت کی لگام دے رہے ہیں اور ضروری بھی ہے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے لیکن محبوب نے منع کیا ہے سر کو جھکانے سے دل کا جو مچلنا ہے دل کا محبوب کی بارگاہ میں جھکنا اس سے منع نہیں کیا وہ جو آلہ نے کہا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو یعنی دل کے سجدے کی تو جات ہے دل کے سجدے سے تھوڑی منع کیا گیا ہے سر کے سجدے سے منع کیا گیا ہے یہاں جو ہے کتب پاک کی طرف جو منصوب کلام ہے اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہہ رہے ہیں بیٹھا ہوں صف میں بیٹھا ہوں دل مائل ہے سر کا سجدہ تو اللہ ہی کے حضور کروں گا وہ تو محبوب نے منع کر دیا ہے کہ نہیں کرنا لیکن جو دل ہے دل مائل ہے کہ اللہ کی طرف تو مائل ہے ہی ہے اللہ کے محبوب کی طرف بھی مائل ہے دل مائلے محرابے دو عبروے تو دارم میرا دل مائل ہوتا ہے محبوب کی عبرو کی طرف محبوب کی عبرووں کا جو محراب ہے اس میں سجدہ کر دوں لیکن جہاں چونکہ محبوب نے منع کیا ایسے لئے بس سر کا سجدہ نہیں کر سکتا نہیں کروں گا لیکن جو دل ہے دل تو محبوب کی طرف ہی ہے دل تو میرا وہ قبلہ نماء ہے کہ جہاں سے گھماؤں اسی کے اندر کہا بھی تھا نا ہر جگہ جا کے می روام میں جہاں بھی جاؤں دل میرا کس طرف مائل ہے دیدہ ہے دل سوے تو دارم یہ جو کمکد و پاک نے اس کے اندر پہلے بھی کہا کہ جہاں بھی چلا جاؤں خیر کی جگہ پہ چلا جاؤں شر کی جگہ پہ چلا جاؤں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں دل میرا جو ہے دیدہ ہے دل سوے تو دارم دل کی جو میری آنکھیں ہیں وہ ادھر ہیں دست بکار دل ویار ہتھ کمول دل یار وال ویسے ہی ہے پچھلہ کلام بھی انہوں نے پڑھا تھا اس کے اندر بھی جو مکتے کے اندر جو پہلا مصرہ تھا کتب و دیرا نیست در دل آرزوے غیر تو کتب و دین کے دل میں محبوب تیرے سوا کسی کی آرزو ہی نہیں ہے اب اس کو یہ بھی عارفانہ کلام ہے اللہ کی محبت ملیں تو بھی سبحان اللہ اپنی جگہ بلکل سچا ہے اور اللہ کے محبوب کی محبت ملیں تو بھی اپنی جگہ بلکل سچا ہے کہ مخلوق کے اندر جو ہے میرے دل میں کسی کی آرزو ہے تو یا رسول اللہ آپ ہی کی آرزو ہے آپ کی محبت ہے آپ کی طرف میرے جو اللہ لگی ہوئی ہے اور اگر کائنات کی اندر اوورال مجموعی طور پر کسی کی طرف دیدہ دل لگا ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے جو سیدانا رسول اللہ کا بھی خالق ہے جو سب کا خالق ہے کیا کہنے کا جانتہ تو پاک رہی ملک آپ کی پوری گفتگو سے مجھے ابن انشاء کی غزل کا ایک شیر یاد آتا ہے اور میں سے بطور عارفانہ آپ کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس شیر پر کہ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر دھرتی تیری پربت تیرے جنگل تیرے سہرہ تیرا اللہ اکبر جہاں بھی جاؤں ہرچے بینی میں نے کہا تھا نا یار ہستغ یار نے باہر سو جلوائے لیدار دیدم باہر چیزیں جمالے یار دیدم دیدم ہیچ شہرہ خالی عزوے پور عزوے کوچہو بازار دیدم موسیقی